اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں میرے ماں میرے بہنوں عزیز تحریکی ساتھیوں خصوصاً یوت who are studying in different institutions schools as universities particularly I want to invite their attention about the political situation and how the manipulation manipulation came is going on since the inception of Pakistan what is going on in the future? is going on in the future? بلواسطہ یا بلاواسطہ سنیں ذرا غور کریں آج ایک گونج ہر جگہ سنائی دے رہی ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے سربرا انہیں دس عرب روپے کی پیشکش کی گئی تھی انہیں دس عرب روپے کی پیشکش کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے وہ یا تو کیس واپس لے لیں یا پھر یہ کہ راستے سے ہٹ جائے وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے انکار کر دیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی یہ ایک اور طریقہ ایسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کہانیاں بنا کر ان کے ذریعے یہ سارے کھیل کھیلتی ہے بہت کم دائریکٹ اسٹیبلشمنٹ والے پرٹکولرلی آرمی والے آرمی کے لوگ آئی ایس آئی کے لوگ بہت کم ڈائریکٹ پیسے کی لیندین پیسے کا معاملہ سیاستدانوں میں باٹنے کے لیے خود لے کر جاتے ہیں میں اللہ کے فضل و غرم سے ابھی زندہ ہوں اور جنہوں نے مجھے کیش منی لاغر بھی وہ بھی زندہ ہیں اور ٹیلی ویجن پر ان کے کی ریکارڈڈ بیان موجود ہیں کہ وہ پیسہ لے کے گئے اور الطاف سین نے قاہد ملکہ لیڈر تھا جس نے پیسے کو ٹھکرا دیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب آئی جے آئی بنی تھی جب آئی جے آئی بنی تھی اس وقت آئی ایس آئی نے پیسے پھیجے پیسے پانی کی طرح پہائے تھے پٹو کے خلاف دیر حضیر کے خلاف آئی الیکشن میں انہیں جتوانے کے لئے یہ سب کو معلوم ہے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں بھی چلا پھر ایک مقدمہ ازور خان کیس کے حوالے سے بڑا مشہور ہے جس کو سپریم کورٹ کے جیجز نے بدقسمتی سے اس لئے دبا کے رکھا ہے کہ فوج آئی ایس آئی ان کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس مقدمے کو چلائیں کیونکہ بدقسمتی سے ہماری فو ہماری سپریم کورٹ کی عدالت بھی آئی کورٹ کی عدالتیں اور دیگر عدالتوں کی اکثریت جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ بھی انڈر میں ہیں فوج کے آپ مجھے کوئی ایک مثال بتا دیجئے جب سے ملک میں مارشاللہ کی حکومت لگائی گئی ہے کبھی سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کبھی نہیں دیا بلکہ ہر مارشاللہ کو آئین کی کوئی نہ کوئی شق یا اس میں کوئی نہ کوئی نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت ملک مفاد ملک بڑا اور مارشاللہ کے اقدام کو جائز قرار دینا بڑا اس قسم کی سپریم کورٹ دلیلے دیتے چلے آئی ہے اب تازہ ترین ماملہ ہے کہ دس عرب روپے بقول عمران خان کے تحریک انصاف کے صدر ٹین بلین روپیس کی ان کو آئی کے لئے اپنا مو بن کریں یا مقدمہ واپس لے لیں اشارہ جو ہے وہ نام کسی کا نہیں لیا لیکن میں نے ایک نیجی ٹیلیزیجن کے پروگرام وہ کوئی کارڈ وارڈ کے نام سے پروگرام آتا ہے اس میں کوئی خاتون وہ سوالات پوچھتی ہیں بہت سارے سیاسی تجزیہ نگار قول عمیس بڑے بڑے جید لوگ بیٹھتے ہیں جو اپنی 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 سوچ کے مطابق بتاتے ہیں آپ دیکھئے ایک آدمی جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گناہ ختل کیا جس میں فوجی بھی شامل ہیں جن جن کے سروں سے فٹبول گے لے گئی بچوں کو قتل گیا گیا پارکوں میں قتل گیا گیا آج صبح سے ٹی وی اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے اور اس انداز سے پیش کر رہا ہے ایک اور صحافی ہیں بہت پاکستان کے مشہور کیونکہ وہ بھی پختون ہیں پشتون ہیں اور یہ پکڑ جانے والا بھی پشتون ہیں پشتو بولتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ساتھ لینا تو ان کی ایتھنک کو یعنی لسانی ذمہ داری ہو گئی تو انہوں نے بھی بڑے جناب فیار فیار سے پلٹے پلٹے سیدھے سوالات اس طرح یہ کہ جس کا امیج بالکل برائٹ صاف سترہ اور لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہو تو جب وہ ایک کارڈ کا کوئی پروگرام آتا ہے ایک نجی ٹیلی ویجن میں خاتون پیش کرتی ہیں اس میں سب نے کچھ نے کہا معافی دے دینی چاہیے تو جنہوں نے صرف ایک ہی قتل کیا ان کو بھی تو معافی دے دینی چاہیے جنہوں نے دو قتل کیا ان کو بھی معافی دے دینی چاہیے اور بہت سارے سیکڑوں لوگ ہیں جن کو فاسیاں دی گئیں ایک ایک دو دو قتل پر ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے ایک بات نوجوانوں تمہارے علمے لے غر نہ چاہتا ہوں پیسے سے خرید و فروغ کے کاروبار کا آغاز سب سے پہلے پاکستان کی فوج آئی ایس آئی جس کی شاہر اس نے شروع کیا تھا اور آج تک کر رہی ہے جس کا مظاہرہ جنرل پرویز مشرف کے دورے آخری دور حکومت میں جب بکلہ تحریک شلی تھی تو عربوں روپے آئی سائی نے بھانٹے ہیں بکلہ برادری کو اور اگر بکلہ برادری کہتی ہے کہ نہیں ہمیں نہیں بھانٹے تو میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ خود اندازہ لگا لے کہ عام وقیل کیا وہ جہاز میں صبح حیدر آباد پھر لڑکانہ پھر اسی دن لاہور پھر اسی دن پشاور پھر اسی دن جناب جو ہے وہ پنڈی کیا ایک غریب یا درمیانہ درجہ کا وقیل یہ پورا کر سکتا ہے کرایا نکال سکتا ہے اپنی جیب سے اس کا تو گھر بگ جائے اس کا تو پورا یعنی گھر کی ایک ایک چیز بگ جائے تب بھی وہ دو دن سے زیادہ تین دن سے زیادہ چار دن سے زیادہ منٹ منٹ میں دہرے نہیں کر سکتا بچے بچے کو مغلو ہیں تو آپ دس پہلے تو میرا مطالبہ ہے اور آپ بھی مطالبہ کیجئے کہ سپریم کورٹ والوں اگر تم انصاف پسند ہو تو ازغر خان کیس کو چلا ہو اور جو ذمہ دار ہیں ان کو پھانسی دو ان کو سزا دو ہا وہ سیویلین ہو یا وہ فوج کے ہو تم مقدمہ چلا ہو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا جنہوں نے ملک توڑا جنہوں نے ملک توڑا ان پر مقدمہ چلا اور تم چلا ہو آئی جی آئی کو جو پیسہ باٹا تھا آئی ایس آئی نے اس کا چلا ہو تم دھرنے کا جو عمران خان تین تین مہین دھرنا دیتا رہا اس کے پاس دھرنے کے پیسے کہاں سے آئے اس کا حساب سپریم کورٹ مانگے ایک ایک پائی مانگے ایک اگر نواز شریف کی تین پشتوں چار پانچ چہ دھس سات پشتوں تک کے بیسے کا حساب مانگا جا سکتا ہے تو عمران خان سے چار چار تین تین مہینے کے دھرنے کا حساب کیوں نہیں مانگا جا سکتا آپ بھی پیپر مانگائیے ایک ایک سپریم کورٹ کے ججر اور آپ ما شاء اللہ پڑے لکھے سمجھ دار ہیں آپ مانگائیے ایک ایک حساب کہ دھرنے میں تمہارا کتنا خرچ ہوا اور تمہیں جو بھکو کہیں گے چندے سے ہم نے کیا تو ان سے پوچھئے چندہ کہاں کہاں سے آیا اب آخری بات اب رہے دے کہ جو آئی ایس آئی جس کے نام پر زندہ ہے وہ ہے بھارت جب کوئی واقعہ ہوتا ہے بھارت کا نام لا کر پیش میں بھارت پر الزام لگا کر وہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹ لیتے ہیں ساتھیوں بھارت کے آگے تو یہ لڑ نہیں سکتے الزام لگا سکتے جب لڑنے کا وقت آیا تھا تو تیرانوے ہزار انسانی تاریخ کی پہلی پہلا واقعہ ہے کہ تیرانوے ہزار آگے ہتھیار بھارتی فوجوں کے آگے ہتھیار خوشی کے ساتھ ڈالے تھے اور جیشن منایا تھا اس کے بعد بھارتی فوجیوں کے ساتھ مل کر اور چند پاکستانی فوجیوں نے بھنگال میں قتل عام کیا کراچی میں مہاجروں کا قتل عام کیا ان سے بھی سپریم کورٹ حساب لے اور ان کو بھی جو جرم بنتا ہے اس کی صدا دے تو بھارت کا نام استعمال اس میں بھی کیا گیا مجھے فوج آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ بتائے کیا افوان وار میں آپ نے امریکہ سے پیسے نہیں لیے برطانیہ سے پیسے نہیں لیے سعودی عرب سے پیسے نہیں لیے عرب ممالک سے پیسے نہیں لیے کتنے پیسے لیے کتنے خطیار لیے لیکن جو پکڑے گئے ہیں احسان اللہ احسان کہ بھارت اور افغانستان پیسے سے مدد کرتا ہے بھارت اور افغانستان کرتا ہے بڑا غلط کرتا ہے اس کو بھی آپ سزا دیجئے اس پہ حملے کر کے دونوں کو تباہ کر دیجئے آپ لیکن امریکہ نے جو کی سعودی عرب نے جو کی اور چیف آفار میں سٹاف پاکستان جنرل راہیل چریف اس کو قوم صدا دے گا جس نے اپنی ملازمت ختم نہیں ہوئی تھی اور اپنی ملازمت میں رہتے ہوئے سعودی عرب سے معاہدہ کر کے دوسری نوکری پہ سائن بھی کر دیا تو جو خلاف قانون اقلاف آئین ہیں ہر اقلاقی اصول کے خلاف ہیں بس اب عمران خان کو عدالت بلائے جس نے انہیں پیش کچ کی ہے انہیں بلائے اور بلا کر اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کریں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب آپ سنیں میرا کوئی اگر یہ ویڈیو آوڈیو آوڈیو کیسٹ میرا آوڈیو کیسٹ کوئی بھی سنیں ذرا ان تک پہنچا دیجئے اور یہ کھیل جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں راہیل شریف کو بھیج کر یہ جو سعودی عرب کے انتالیس و تیس و چالیس بدنی کتنے ممالک کا اسلامی تات کس کے خلاب بنایا ہے یہ شیعوں کو مارنے کے خلاب بنایا ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے پاکستان کو تو جو اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو ہوگا ہی ہوگا اور وہ اس فوج اور فوج کی ایجنسیوں کے وجہ سے ہوگا لیکن اگر سپریم کورٹ نے ایک عرب کا الزام لگایا ہے عمران خان نے اگر عمران خان کو نہیں بلایا سو موٹو ایکشن لے گئے اور جس نے پیش کچھ کی اس کو نہیں بلایا اور اس کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر سپریم کورٹ کو بند کر دینا چاہیے بس مجھے یہی کہنا ہے یہ دعوت فکر ایک ایک پاکستانی کے لئے الطاف حسین اسی لئے تو برا لگتا ہے سب کو اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ کھلتا ہے کیوں کہ الطاف حسین بلکہ واحد رہنما ہے ایک تنظیم کا ایک جماعت کا جو سج بولتا جو حق بات کرتا ہے جو ظرف و ضمیر کا سعدہ نہیں کرتا یہی بات مجھے کہنی تھی غور کیجئے اگر پاکستان کا درد کسی کے دل میں ہے ذرا سابی سچا تو وہ میری باتوں پر ضرور غور کرے گا ساتھیوں اجازت چاہتا ہوں اور یہ آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہیں یہ انشاءاللہ مہاجروں کو ختم نہیں کر سکتے پاکستان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ مہاجر ختم نہیں ہوں گے جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر م MQM سیند آواز اللہ حافظ مہARY محمق آواز مہ موسیقی